بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج الفوز الكبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر اکانوے ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے مقصد میں اتحاد کے باوجود شان نزول کے واقعات میں جو اختلاف ہوتا ہے یعنی مقصد ایک ہی ہوتا ہے لیکن شان نزول کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اس کا بیان ہم تفصیل سے پڑھیں گے مانا آخر لقولہم نزلت فی قذا وَلِيُعْلَمْ اَيْزَنَا النَّا الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يَذْكُرُونَ قِسَسًا جُزْئِيَا لِبِيَانِ مَزَاهِبِ الْمُشْرِكِينَ وَالْيُحُودِ وَعَادَاتِهِمُ الْجَاهِلِيَا لِتَتَّزِحُ بِهَا عَقَائِدُهُمْ وَتَقَالِيدُهُمْ وَيَقُولُونَ نَزَلَتِ الْآيَةُ فِي قَذَا وَيُرِيدُونَ بِذَلِكَ اَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مِثْلِ هَذِهِ سَوَاءً كَانَتْ تِلْكَ بِعَيْنِهَا او ما شابہاها او ما قارباها وَيَقْصُدُونَ اِذْهَارَ تِلْكَ الصُورَةِ لا خصوصا قصصی بل يذکرونها لأجل ان هذه سورة صادقة لطلق الامور الکلية ولہذا تختلف اقوالهم في كثير من الموازع وَكُلُّ يَجُرُّ الْكَلَامُ الى جانبه وَقَصْتُهُمْ فِي الْحَقِيكَةِ واحد وَإِلَى هَذِهِ النُّكْتَةِ اشار ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنه حیث قال لا يكون الرجل فقيا حتی يحمل الآیت الواحد على محامل متعدد اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے ولی علماء اعزان اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ حضرات صحابہ اکرام اور طابعین رحمہ اللہ جتنے بھی تھے بعض اوقات مشرقین اور یہود کے رسم و رواج اور ان کی جاہرانہ عادات کے مخصوص کے سے اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کے عقائد اور عادات اچھی طرح واضح ہو جائیں ان کے عقائد اور ان کی عادات جو ہیں وہ اچھی طرح واضح ہو جائیں و یا قولون اور کہہ دیتے ہیں نزلت نزلت ال آیت و فیقذا کہ یہ آیت اس معاملے میں نازل ہوئی ہے اور اس سے وہ مراد لیتے ہیں کہ آیت اسی قبیل میں نازل ہوئی ہے چاہے یہی ہو یا اس کے جو مشابہ ہو یا پھر جو اس کے قریب ہو اوما قاربہ یا اس کے قریب ہو اور اس صورت کے اظہار کے لیے اور اس صورت کے اظہار کا مقصد اس کی خصوصیت کے ساتھ نہیں کرتے ہیں بلکہ اس بنا پر کی یہ منظر کشی ان کلی امور کے لائق ہے بلیت کرونا لی اجلیان نحا دی سورت صدقہ لیتلکل امور کلی یا کلی امور کے لائق ہے و لہذا اور اسی وجہ سے تخت علیفو بہت سے مقامات پر ان کے اقوال مختلف ہیں بہت سے مقامات پر و کلی اجلیان کلام علی جانبی ہی اور ہر ایک کلام کو ایک طرف کھنچتا ہے و قصدون فی الحقیقت واحد حالاکہ حقیقت میں مقاصد ایک ہوتے ہیں و لہذا ہی نکتہ تیشار ابو دردہ اور اسی نکتے کی طرف ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا ہے فرمایا حیث و قل فرمایا لائقون الرجل فقیحن حتی یحمل آیا آیت الواحد علی محامل متعدد کہ کوئی شخص فقی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ایک آیت کو کئی معانی پر محمول کر لے یعنی جب تک کہ ایک آیت کو کئی معانی پر محمول نہیں کر سکتا کوئی شخص تو وہ فقی نہیں ہو سکتا یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی مقصد میں اتحاد کے بوجود شان نزول کے جو واقعات ہوتے ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے یعنی مختلف ہوتے ہیں اور ایک سے زائد ہوتے ہیں تو وہ اس کی مثال کیا ہے اور اس کی کیا وضاحت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے فرق باطلہ کے مختلف جزی واقعات کا تذکرہ کر کے صحابہ اکرام اور طابعین جو ہے وہ نظرت آیت فی قضاء جو کہتے ہیں بسا اوقات آیت کا مستاق بیان کرنے کی غرص ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ آیت کے تحت مختلف واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں یعنی ان کے جو مقصد ہوتا ہے وہ جزی واقعات کا تذکرہ کرنے کے بعد جب یہ کہتے ہیں کہ نظرت آیت فی قضاء آیت کا مصداق بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو مقصد میں اتحاد کے بوجود واقعات میں اختلاف ہو سکتا ہے جیسے اس کی مثال ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے عدرت ابن اباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو آیت ہے جو شاہر نزول ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ زمانہ جہلیت میں جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کی کوئی نوجوان لڑکی ہوتی یعنی مرنے والا لڑکی چھوڑ کر مرتا تو میت کے قریبی عزیز اس پر اپنا کپڑا ڈال کر اسے روک دیتے تھے پھر اگر وہ پسند آتی تو اس سے شادی رچال لیتے ورنہ تا حیات وہ محبوس اور مقید ہی رہتی اور اس کو اسی طرح محبوس رکھا جاتا اور مرنے کے پاس اس کا وارث بن بیٹھ تھا یعنی جس کے پاس ہے تو مرنے کے پاس اس کا وارث بن جائے گا جن جب تک وہ مری نہیں تب تک اس طرح قید رہے گی تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس آیت کے شہن نزول کے حوالے سے بہن کرتے ہیں کہ اس آیت کے شہن نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ اس طرح کرتے تھے اور ان کے جو غلط عقیدہ اور غلط عادت ہے اس کی نشاندی اس کے اندر ہے اس وئے سے اللہ نے یہ آیت یہ نازل فرمائی اللہ نے ابن عباس ہی کی دوسری روایت کے مطابق مشرقین کا جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس کی بیوی جو ہوتی اس بیوی کے اولین حقدار میت کے ورسہ بنتے تو یہ جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ حنوما کی پہلی روایت جو ہے اس لڑکی کا تذکرہ ہے جس جو میت چھوڑ کر مرتا اگر وہ جوان ہوتی تو اس کو پسند کر لیا جاتا شادی پسند آتی تو اس کو قید رکھا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ مر جاتی اور اس مرنے کے بعد اس کے وارث بن جاتے تھے اور دوسری روایت حضرت ابن عباس ہی کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت جو مشرقین کا طریقہ تھا ایک رویہ تھا کہ آدم مر جاتا تو اس کی بیوی کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے یعنی حق دار ان کو سمجھا جاتا تھا جو میت کے ورسا ہوتے کوئی شخص اگر اس سے شادی کرنا چاہتا ان ورسا میں سے تو وہ کر لیتا ورنہ ورسا کی رائے کی وہ بیٹھی رہتی وہ معلق رہتی چاہتے تو کہیں اس کی شادی کر دیتے نہ چاہتے تو یوں ہی زندگی گزارنے پر وہ مجبور ہو جاتی تھی تو اس پر اللہ نے یہ آید نازل فرمائے یائیو اللہ دین آمان لا يحل لکم انترس النساء کرہا اور اسی طرح ایک تیسرا واقعہ بھی ہے اس کی شان نزول میں کہ حضرت اکرمہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قبیلہ عوس کی عورت قبیشہ بن تمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو ابو قیس کی بیوی بیوہ تھی ابو قیس کی بیوہ تھی ان کی وفات ہوتے ہی بیٹے نے اپنی ماں پر قبضہ کر لیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں نہ اپنے شور کی وارث بنی اور نہ مجھے چھوڑا جا رہا کہ میں دوسری شادی کر رہا اس پر آیت کریمہ یہ ولی نازل ہو یا اللہ آمن لا یحل لکم انترس النساء کر رہا اب مقصد تینوں کا ایک ہی ہے تینوں اسباب مختلف ہیں اسباب نزول لیکن مقصد ایک ہی ہے عورتوں پر ورسا جبری استحقاق کا بیان ہے پہلی صورت میں بھی ہے اس میں بیٹی جبری ایک خاص واقعہ وہ بھی بیوہ سے ہی متعلق ہے جو حضرت اکرمہ سے مروی ہے عورت قبیل اوس کی تو یہ تینوں واقعات مختلف ہیں اسباب تینوں مختلف بیان کیے گئے ہیں روایات کے اندر لیکن مقصد ایک ہی ہے یعنی عورتوں پر میت کے ورسا کی طرف سے جبری استحقاق کو جو ہے وہ یہی بتا رہا کہ مشرقین میت کے مطاعت عورتوں پر وہ حق ورسط سمجھتے تھے اپنا اور جبرن اور زبردستی ان کے وارث بن بن میٹتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی تردید میں یہ آیت نازل فرمائی ہے حدیث ابو دردر رضی اللہ تعالیٰ کو مسننف نے اپنی عبارت میں آخر میں ذکر کیا گئے کہ اس نکتے کی طرف اشارہ حضرت ابو دردر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں بھی ہوتا ہے حضرت ابو دردر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے لَا اَفْقَهُ رَجُلُ قُل فِقْحِ یہ ہے کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ آدمی لفظ واحد میں متعدد معانی دیکھ کر لفظ کو ان سب پر محمول کرے کسی ایک معانی پر اکتفا نہ کرے مشرط کہ معانی دوسرے سے معارض یعنی اے فقی آدمی وہ ہے اس کی فقہت کے اندر کمال اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو ایک لفظ کے اندر متعدد معانی کا احتمال کو دیکھتے ہوئے اس کو سب پر محمول کر سکے یہ نہیں کہ کسی ایک معانی پر اکتفا کر کے بیٹھ اگر وہ ایک دوسرے کے معارض نہیں ہے تو ٹھیک ہے کہ سب پر اس کو محمول کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ معارض ہوں ایک معنی دوسرے سے معارض کا کہ اس کا معنی کا احتمال موجود ہے کہ ایک ایک آیت میں کم اس کم بیس معنی مزمر ہوتے ہیں پوشیدہ ہوتے ہیں اور انسان کا کلام ہے اس میں اندر ایسی وسط کہاں پائی جا سکتی ہے اور معنی تک رسائی یقینا کمار فقہ کی دلیل ہے کیونکہ یہ جو عزرت ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ کی مقصد یہ کہ فقہت کے اندر کمال جس شخص کو حاصل ہوتا ہے وہی ان تمام معنی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے تو یہ کمال فقہ کی دلیل ہے جس سے اشارہ جو ہے عزرت ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں بھی ملتا وہ ہم نے تفصیل سے پڑی ہیں آخر میں آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ کہ مقصد میں اتحاد کے باوجود شان نظل میں اختلاف کی ایک مثال آپ ذکر کریں نمبر دو عزرت ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق کمال فقہ کی علامت کیا ہے اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ